ناظرین جدا ہوئے کچھ اس طرح کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کا والد نجیب صاحب مہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ مہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو مہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور مہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے ج وہ کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کی کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا اظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد محصول ہوتی رہے تھے نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر ماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے گی کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویز صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے گی کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھے نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا فانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد محصول ہوتی رہے تھے نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھنسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویز صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کی کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو فانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا فانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد محصول ہوتی رہے تھے نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویز صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر ماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویے صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویے صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی حصد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اصل کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویے صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی حصد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اصل کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے گی کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد محصول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویہ صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویے صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبارن تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی حصد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اصل کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویہ صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویہ صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبارن تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی حصد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اصل کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچتائے گی وہ روتی روتی جویے صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ چویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکرماند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویس صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیئے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو معاف کر پائے کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگ ویڈیو نجیب صاحب ماہم کو اس کے والد یعنی کہ جویس صاحب کی گھر چھوڑ کر خود واپس چلے جائیں گے مگر نہ تو وہ ماہم کو بتائیں گے اور نہ ہی اسد کو کہ اصل معاملہ ہے کیا جب چند دن گزریں گے تو ماہم کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اس سے نجیب صاحب کیوں اس کے گھر چھوڑ گئے ہیں کیا وہ اب دوبارہ واپس کبھی بھی اسد کے پاس اس کے گھر نہیں جائے گی اس کے لیے وہ بہت فکر مند ہوگی مگر آپ دیکھیں گے جس ملازمہ نے جھوٹا قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے اس کے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی تو وہ بہت پچھتائے گی وہ روتی روتی جویہ صاحب کے گھر آئے گی اور ماہم اور ان کے والد سے مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا مجھے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا شاید اسی گناہ کی وجہ سے میرا بیٹا پھانسی سے نہیں بچ سکا مجھے تو بڑی بی بی صاحب نے پیسے دیے تھے جس وجہ سے میں نے یہ حلف اٹھایا میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جان بچ جائے تو ناظرین کیا ماہم اب اپنی اس ملازمہ کو ماف کر پائے کہ کیا دوبارہ کبھی ماہم اور حصد ایک ہو سکیں گے اپنی رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس ڈرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی دلچسپ معلومات جلد از جلد ماسول ہوتی رہے تھانکس فار وچنگا ویڈیو